مثلا کسی نے اللہ کے رستے میں اس دفعہ کافی خرچ کر دیا اور وہ غریب ہو جائے یا پچھلے رمضان کچھ دیا اور آپ کو قصر لگ گئی ایسا تو نہیں نہ ہوا میرا اللہ ہونے بھی نہیں دے گا تو آپ نے پورا سال ایسے ہی خرچ کرنا ہے انشاءاللہ ہوریز میں نے اور آپ نے پورا سال ایسے ہی خرچ کرنا ہے اللہ کے رستے میں دیتے رہنا یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو میں دوں گا پورا سال دیں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالی زرائع آمدن بڑھا دے گا کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ دینے والا اس کو دو تو آپ اللہ کے رستے میں دیجئے گا ایک سوال ہے ساتھی کا حرف الیدین کے حوالے سے حرف الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر چار مقامات پر حرف الیدین کیا ہے نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور اگر نماز دو رکعات سے زائد ہوتی تو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رف الیدین آپ کیا کرتے تھے کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بساند صحیح اس رف الیدین کا ترق ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اِذَا اَفْتَتَحَ السَّلَا تَرَفَا يَدَي وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَا يَدَي جب سجدے کے لیے جانے لگتے تو رف الیدین نہ کرتے اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سجدوں سے اٹھتے وقت رف الیدین نہ کرتے گویا کہ سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے اور سجدوں کے درمیان ان تینوں مقامات پر کہیں رف الیدین نہیں ہے اس کی نفی کر دی گئی جن روایات کے اندر اس رف الیدین کا ذکر ہے وہ روایات سندن درست نہیں ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے صحیح جز رف الیدین کے اندر امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عمر کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رف الیدین کرنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں یہ برسمد صحیح عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے ایک رف الیدین کرنے سے دس نیکیاں ایک بندہ چار رکتی نماز کے اندر دس جگہ پر رف الیدین کرتا ہے اب دس ضربے دس سو نیکی ایک رف الیدین کرنے والا شخص رف الیدین نہ کرنے والے سے سو نیکیاں چار رکتی نماز میں زیادہ لے جاتا ہے اور آپ ذرا دن کی رکعت کو شمار کریں بارہ رکھتے تو وہ جو سنت معقدہ آپ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بارہ کے علاوہ آپ دیکھیں دو فجر کی چار زہر کی اور چار عصر کی دس اور چار عشاء کی چودہ اور سترہ رکعت وہ ہو گئیں سترہ اور بارہ انتیس انتیس کے ساتھ آپ ویتر ملا لیجئے اور رات کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ملا لیں اور اگر کہ نفل نوافل پڑھتے ہیں تو وہ بھی ملا لیں یعنی کہ عام ایک بندے کی رف الیدین کرنے والے کی نیکیاں تین سو چار سو پانچ سو نیکی پر ڈے اس کی زائد ہوتی ہے اس بندے سے جو رف الیدین نہیں کرتی یہ میں نہیں کہتا یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن بندہ ایک نیکی لینے کے لیے کبھی ماں کے پاس کبھی باپ کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور دنیا میں اتنی نیکیاں جان بوجھ کے نظر انداز کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ رف الیدین ہم یہ نہیں کہتے کہ رف الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن ایک بات ہے سوچنے کی پہلا رف الیدین بھی وہی ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور یہ بھی تقریباً اتفاقی بات ہے رف الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے فقہ ہنفی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن پہلا رف الیدین پر کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا اس کو سارے ہی کرتے ہیں سوال صرف دوسرے تیسرے پر کیا جاتا ہے کہ جی اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی بھئی پہلے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دو اس کو نہیں چھوڑیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے جب کوئی عمل کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی نبی نے اگر یہ عمل کیا تو کس حیثیت سے کیا بھئی میرے نبی نے کیا کیا بس چیئے کہ میں کروں گا اتنی سی واقع ہے یہ آگے سوالات ہوتے ہی نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں آتا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ وطر فرض ہے کہ سنت ابو دعوت کی روایت مسرد احمد کی روایت وطر فرض ہے کہ سنت عبداللہ بن عمر نے آگے سے کیا جواب دیا اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون نبی نے وطر پڑا مسلمانوں نے وطر پڑا اس نے پھر کہا جناب میرا سوال یہ ہے کہ وطر فرض ہے کہ سنت پھر انہوں نے کہا اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطر پڑا مسلمانوں نے بھی پڑا اس نے تیسری دفعہ پھر کہا عبداللہ بن عمر نے وہی جواب دیا اور اس کو کہا مہ اتا عقل چھوڑ عقل ہے تجھے میں تجھے بار بار کہہ جا رہا ہوں نبی نے کیا نبی نے پڑا نبی نے پڑا نبی نے پڑا اور تم مجھے کہہ رہے فرضہ کی سنت ہے اسی طرح کا ایک جواب قربانی کے بارے میں ہے ایک نے پوچھا یہ قربانی سنت ہے کہ واجب اس پر بھی یہی جواب دیا گیا صحابہ اکرام کی یہ روٹین تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتا دیکھتے تو اس کو اختیار کرتے وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے اس کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول یہ سنت ہے کہ واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین پر تقریباً پانچ احادیث بخاری کے اندر اسی کی مقدار کی احادیث صحیح مسلم کے اندر اور ابو دعوت نسائی ترمزی ابن ماجہ تقریباً عدیث کی تمام کتابوں کے اندر رفع الیدین کی حادیث موجود ہیں اور آئیمہ محدثین نے رفع الیدین پر مستقل کتابیں لکھی ہیں امام بخاری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جز رفع الیدین اس کے علاوہ امام حاکم کی ایک کتاب ہے اس کے علاوہ امام عبدالقیم کی ایک کتاب ہے بہت سارے محدثین نے رفع الیدین پر کتابیں لکھی ہیں ایک بھی محدیس ایسا نہیں ہے جس نے رفل یدین نہ کرنے پر کوئی کتاب لکھی ہو کہ رفل یدین نہ کرو اصل مستہ یہ ہے ہم رفل یدین کیوں نہیں کرتے کچھ لوگوں کو تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ یار ساری زندگی نہیں کیا وہ کیا کرنا ہے کچھ کو یہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ وہابی کہنا شروع کر دیں گے کچھ کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ مذہب سے محبت ہوتی ہے کہ میں تو ہمسی ہوں جس طرح کہ ایک بہت بڑے عالم ہے دیوبند کے وہ ایک کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے یہ رفل یدین نہ کرنے کا مسئلہ یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ رفل یدین کرنے پر حدیثیں نہیں ہیں حدیثیں ہیں رفل یدین کرنے پر لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مام سے ثابت نہیں میں نے کہہ یہ اس نے بات سچی کی ہے چاہے بات جیسی بھی ہے لیکن بات اس نے کھری کر دی ہے اور یہی مسئلہ بہت سارے لوگوں کو یہ بزتا ہے کہ میں تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں حالانکہ یہ فرقے اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں میں اور آپ کتاب و سنت کے پابند ہیں نہ اہلِ دیس نہ دیوبن نہ بریلوی واللہ یہ تینوں نام آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گے آپ کو فائدہ کیا چیز دے گی کتاب و سنت کتاب و سنت پر عمل کرنا آپ نبی کے محبت کرنے والے بنو آپ کو کیا لگے کہ رفعیدین اہلِ دیس کرتا ہے کہ نہیں کرتا اہلِ دیس کرے نہ کرے جب آپ کے نبی کی سنت ہے یہ ثابت ہوگئے تو آپ کرو رفعیدین کرتے ہیں بندے کو دیکھے کہتے ہیں تو وہابی ہوگیا چھوڑو وہابی کو میرے نبی نے کیا میں اس لیے کرتا ہوں بس تو رفعیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واللہ ہی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے رفعیدین کو ترق کرنے کی اور جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں وہ خود روزانہ وطروں کی نماز میں رفعیدین کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ایک دفعہ کے علاوہ رفعیدین نے کیا الا اصلی بکم صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدہی اللہ فی اول مرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں انہوں نے رفعیدین کیا ایک دفعہ کے علاوہ ہاتھ ہی نہیں اٹھائے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آپ اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں روزانہ جب آپ وطر پڑھتے ہیں رات کے وقت تو آپ رفعیدین زائد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو اس وقت اس حدیث کی مخالفت آپ سے کیوں ہوتی ہے اس میں تو ہے صرف ایک دفعہ رفعیدین وطروں میں آپ پھر کرتے ہیں دوسری بات ابھی انشاءاللہ کل یہ پرسوں عید آئے گی آپ دیکھئے کہ عید کی تکبیرات میں ہمارے سارے بھائی رفعیدین کریں گے کریں گے کہ نہیں کریں گے تو عبداللہ بن مسعود کی روایت کی تو آپ مخالفت کر گئے اس میں تو ہے کہ ایک دفعہ کے علاوہ رفعیدین نہیں کبھی کیا تو آپ کم از کم اپنی پیش کی جانے والی دلیل کا تو پاس کریں ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اسی لئے آپ بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اگر آپ عمل کرتے ہوتے تو آپ بھی بیتروں کا چھوڑ دیتے اور عید کی تکبیرات کا چھوڑ دیتے بلکہ امام ترمزی نے اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کی اور عبداللہ بن مبارک کون ہے جس کے بارے میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ حنفی تھے حنفی امام تھے چلے حنفی امام کی قوائی لے لے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رفعیدین کرنے والوں کی حدیث ثابت ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام ترمزی حدیث لانے سے پہلے نوٹ دے رہے ہیں اور امام ابو دعوت جب اس حدیث کو لے کر آیا تو کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اسی طرح براہ بن عاظب کی روایت پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصوب ہے وہ بھی ثابت نہیں یعنی ابھی تو میں نے اس کی سنت پر گفتگوئی نہیں کی سنت کے اعتبار سے بھی یہ روایت کمزور ہے 22 سے 24 محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے تو یہی مرکزی روایت ہے رفل یہ دن نہ کرنے کی تو وہ ضعیف ہے آگے چلیے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ شریر گوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مت حیلاؤ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کے اندر صحابہ اکرام کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فرام مالی اراکم رافعی ایدیکم کاننہا ادنا بخائل ان شمس اسکنو فی السلام کیا ہے میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم شریر گوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں نماز میں سکون کیا کرو اس حدیث کو پکڑ کے جوڑ دیا گیا رفل یہ دین کے کرنے کے ساتھ کہ جی اللہ کے نبی نے رفل یہ دین کرنے کو شریر گوڑوں کی دموں سے تشبیح دی ہے پہلی بات اگر رفل یہ دین کرنا شریر گوڑوں کی دموں سے تشبیح کے مشابہ ہے اتنے برا ہے تو نماز کی ابتدا اتنے برے عمل سے ہوتی ہے نماز کی ابتدا میں رفل یہ دین تو آپ بھی کرتے ہیں تو کیا آپ شریر گوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھیں لاتے ہیں وطروں میں جو آپ رفل یہ دین کرتے ہیں وہ شریر گوڑوں کی دمیں جائز ہو جاتی ہیں وطر میں عید کی نماز میں شریر گوڑوں کی دمیں آپ کے لئے جائز ہو گئیں اس کا مطلب ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا مطلب وحی پر لکھاؤ ہے اسی صحیح مسلم کی حدیث جابر بن سامرہ کی حدیث کے اندر لکھاؤ ہے صحابہ کہتے ہیں وَكُنَّا جُلُوسَا ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ہم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے اور ہم ساتھ کیا کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ تشہود کا مسئلہ تھا صحابہ اکرام جب تشہود میں بیٹھ کر سلام پھیرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ سلام مو سے کہنے کے ساتھ جس طرح ہاتھ کا مسافہ کیا جاتا ہے دائیں بائیں ہاتھ بھی آگے کر رہے تھے وہ یوں کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وہی حدیث کا اگلا نمبر یہ لکھا رہے وہی سند وہی صحابی وہی واقعہ لیکن وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس کے اندر تشہود میں بیٹھنے کا ذکر نہیں اس سے اگلی تشہود میں بیٹھنے کا ذکر ہے کہیں گے نہیں یہ حدیث ہو رہا وہ ہو رہا اور پھر اگلی بات حدیث کے لفظ ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے دائیں اور بائیں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے گویا کہ تین باتیں واضح ہو گئیں ایک تو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو بیٹھے ہوتے تو ہم رفل یدین نہیں کرتے دوسرا وہ سلام کے وقت کرتے تھے ہم تو سلام کے وقت رفل یدین نہیں کرتے اور تیسرا یمین انوہ شمالہ دائیں اور بائیں ہمارا رفل یدین تو اوپر نیچی ہوتا ہے یہ تو دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانمتین کمبا جوڑا وہاں سے پکڑ یہاں سے پکڑ جوڑ توڑ کر کے روک رفل یدین سے لوگوں کو اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ اس روایت سے استدلال کرتا ہے اس کا علم میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے لا حظ لہو من العلم اور مولانا تکی عثمانی ابھی حیات ہے میرے پاس اوپر ان کی کتاب پڑی ہے درسے ترمزی وہ لکھتے ہیں ازروع انصاف ہنفیہ کا اس روایت سے استدلال بنتا ہی نہیں اسی لئے اکابر علماء احناف نے اس روایت کو رفل یدین نہ کرنے کے دلائل میں پیش نہیں کیا ہوا سلام کے مطلق روایت تھی سارے امام مسلم اس کو کس موقع پر لے کر آئے سلام کے موقع پر اور خود لطف کی بات امام محمد بن حسن الشیبانی امام موریفہ کے شاگر وہ بھی اس حدیث کو اپنی موتہ امام محمد کے اندر سلام کے باب میں لے کر آئے مسئلہ رفل یدین کا ہو اور آ رہا ہے سلام کے باب میں آپ سمجھتے نہیں دس کے قریب محدثین نے اس حدیث کو سلام کے باب میں ذکر کیا کیا مطلب ہے کہ اس حدیث کا رفل یدین سے تعلق نہیں ہے اس کا سلام کے مستقے ساتھ تعلق ہے اور محمود الحسن دیوبندی صاحب جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اضروع انصاف حنفیہ کا اس روایت سے استدلال کرنا بنتا ہی نہیں ہے تو یہ چند ہمارے بھائی ایسی روایات پیش کرتے ہیں جس سے وہ یہ صاحب یا بعض لوگ کہتے ہیں بھٹ رکھا کرتے تھے بگلوں میں تو بعد میں جب بھٹ گر گئے تو پھر آپ نے رفل یدین بھی بند کروا دیا دیکھیں وہ کون سا بھٹ ہے جو پہلے رفل یدین پر ہی گرتا اور دوسرے تیسرے پر گرتا ہے اگر بھٹی گرانے تھے تو پہلے پر بھی گر سکتے تھے پہلے پر نہیں گرے دوسرے پر گرتے ہیں تیسرے پر گرتے ہیں چوتھے پر گرتے ہیں اور وہ اتنے سنجیدہ بھٹ ہے کہ وہ وطروں میں بھی نہیں گرتے وطروں میں پھر وہ بگلوں میں چمٹ جاتے ہیں اور اتنے سے آنے کہ ابھی کل بھی نہیں گریں گے وہ یا پرسوں بھی نہیں گریں گے لیکن وہ ہمارے گرتے ہیں جب رکو جاتے وقت کرتے ہیں لا حول ولا کو ایک رفل یدین کا عدم ثابت کرنے کے لیے نبی کے پیچھے کڑے ہونے والوں کو بت پرس ثابت کر دیا کہ نہیں وہ بت رکھا کرتے تھے اس لیے رفل یدین کے متعلق اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے میں کچھ چیزیں چھوڑ گیا ہوں توالت نہ ہو شاید کسی نے اور سوال بھی کرنا ہو آپ رفل یدین کے مسئلے پر کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے